پاکستان کے فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے مودی جاریت کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف جنگی ازائم بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اتنے طاقت اور اتنی جاریت کی وجہ کیا ہے وجہ تو بہت ہی سیمبل ہے نا ایک تو جب کوئی قوم بخار میں مبتلا ہو جاستی ہے جیسے ہٹلر جذبہ انتقام سے مغلوب تھا جیسے مسولینی جو ہے قدیم روم کے عزمت چاہتا تھا یہ مسلمانوں کے سات سالہ سات سو سالہ دور اقتدار کا بدلہ لینے چاہتے ہیں نفرت ہے ان کے اندر شدید وہ گاندی نے کہا تھا کہ بامیان تک ہے بھارت وجہ تو یہ ہے اب وہ کر کیا رہے ہیں چار ملکوں سے دھڑا دھڑا سلا خرید رہے ہیں مثلا انہوں نے اپنے مک تیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور مزید تیارے خریدنے کے لیے میں نے خیال میں ایک کس ہیں اڑائی کروڑ اڑائی عرب ڈالر کا اگریمنٹ کیا ساڑھے تین اس پر خرچ کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے سخوی تیارے خرید رہے ہیں فرانس سے اس میں سے چھتیس ہیں غالباً اور پانچ انہیں مل بھی گئے ہیں اچھا اسرائیل سے بھی اسلحہ چار ملکوں سے خرید رہے ہیں امریکہ سے اسرائیل سے فرانس سے اور روس سے روس سے بھی مک تیارے روسی ہیں نا سخوی تیارے فرانسی سے اسرائیل سے وہ کیا خرید رہے ہیں نو ہزار جدید قسم کی مشین گرنے الیکٹرانک سسٹمز کچھ اور امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں وہ تیارے بھی کچھ اور ایف ایٹین تیارے جو کہ فورت جنریشن ہے جدید ترین تیارے فورت جنریشن نیوی کے لئے بھی کچھ تیارے برری فوج نیوی کے پاس بھی کچھ تیارے ہوتے ہیں ہمارے ہمارے ہمیں ہیں اور برری فوج کے پاس ایک تو فضائیہ ہوتی ہے نا اس کے علاوہ برری فوج کے پاس بھی اپنے کچھ تیارے ہیں اپنے الگ ہوتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرون خرید رہے ہیں جدید ترین امریکہ سے جو تیس گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتے ہیں تیس گھنٹے مسلسل پرواز کر رہے ہیں اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ خص کیا ہمیں ہلکی طرف بڑھنا ہوتا ہے اس اصلے سے وہ چین کو نہیں ہرا سکتے چین اس کے باوجود اپنے فوج کی تعداد میں تربیت میں اپنے اصلے میں ان سے زیادہ اس کے پاس سسٹم ہے کہ وہ اٹھتا ہوا تیارہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے میں سوفیشل یقین سے نہیں کہہ رہا لیکن بہت رپورٹیں آئے ہیں کہ اٹھتا ہوا تیارہ کو جام کر سکتا تو چین تو بہت سپیریر ہے نا اچھا اقتصادی اعتبار سے بھی چین کا اور انڈیا کا مقابلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف جمع کر رہے ہیں جب پاکستان سے یہ کہا گیا مجھے یاد کرتا ہے شاید مایکل مولن نے شاید کہا تھا کہ آپ نے ساری ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کیا ہے تو جنرل کیانی نے کہا تھا انڈیا کی ڈپلائیمنٹ دیکھے نا کس کے خلاف ہے جب انڈیا کی ساری ڈپلائیمنٹ ہمارے خلاف ہے اب ہوئی ہے نا چین کے خلاف ڈپلائیمنٹ پہلے تو ہمارے ہی پاکستان کے خلاف تھے اب یہ پیشرفت ہوئی ہے نا اس کا حل کیا ہے رنسا اس کا علاج یہ ہے دیکھئے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا پچھلے چند ہفتوں میں پاک چین تعلقات میں اتنی تیزی سے امپروومنٹ ہوئی ہے جتنی ساٹھ سال میں نہیں ہوئی تھے میرے خیال میں یہ ایک عام پاکستانی کے نظر سے میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے ہاتھ نہیں بند جائیں گے ہمارے ہاتھ بند جائیں گے چابی تو ہمارے پاس ہے اس کی سی پیک کی اور چین کا یہ رویہ نہیں رہا ہے کہ ملکوں کے اندروں کی معاملات میں داخلت کریں اور دیکھئے ان کا سی پیک کیسے پروان چڑے گا چین کا چین کا دیکھئے اس کی دوسری مثال میں آپ کے ذکر جرمنی کوریا جاپان انہوں نے اپنے دفاع سپورت کرے ہم تو سپورت نہیں کریں گے ہم معاہدہ کریں گے ہمیں سپورت کرنے کوئی ضرورت نہیں دفاع ان کے سپورت کر دیا انہوں نے تیزی سے معاشی ترقی کی اگر ہمیں ان کے ساتھ چلی معاہدہ نہیں ہوتا فرض کیجئے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے واقعی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے سکسٹی فائیب میں انہوں نے فوج لا کے چینی انہوں نے انڈین بارٹر پہ لاتے ہماری بیڑے واپس کرو مسئلہ بیڑوں کا تو نہیں تھا مسئلہ وہ دباؤ ختم کرنا چاہتا اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چین نے سرہ دیت نازے کی وجہ سے اپنا دو لاکھ ہار میں موو کر دی ہائٹ پہ پاکستان کو دباؤ سے نکال لیں کے لئے یہ بھی ایک وجہ ہے اس لیے کہ اگر انڈیا جو ہے پاکستان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انڈیا بہت تاکت بار ہو جاتا ہے تو چین کے گھرہ تنگ کرنے میں آسانی ہوئے انہوں نے اور اکتہ ماد بھی تو کی ہے انہوں نے ایران میں چار سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں کیا اور اس کو بچا لیا اور چینی کمپنیاں افغانستان میں بہت مدھرک ہیں اور وہ البتہ یہ چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کریں مائننگ میں سب سے زیادہ کانٹریکٹ افغانستان میں چینیوں کے پاس ہے اور چینی جو ہیں وہ افغانستان کے راستے جانا چاہتے ہیں سنٹرل ایشیا اور سنٹرل ایشیا سے آگیا ہے روس اور روس سے یورپ ٹھیک ہے مجھے اس پہ ایک آخری سوال حرون صاحب آپ نے جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی تیار ہے کس طرح سے خریدے جارے ہیں مشین گرنے کس طرح سے اصلہ پرچیز کیا جارہا ہے پاکستان کو کتنا ریپیڈلی چینی کے طرف موف کرنا ہوگا اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں مسئلہ کیا رہا ہے نہیں وہ تو دیکھیں نا بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعلانیے نہیں ہوتی ہیں جتنی تیزی سے موف کرنا چاہیے بدلتی ہوئی دنیا ہے پس پردک کیا کیا کچھ ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے دنوں نے خانہ ہنگامیں ہیں کیا کیا چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے کتنا ہمیں پتا چل سکتا ہے ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں ترکی اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہے میڈلیسٹ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے ہم بے دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو ہم بالکل کسی صورت نہیں کر سکتے قوم بار نکل آئے گی ٹھیک ہے نا پاکستان آخری دفاعی دیوار ہے اس کے سامنے اور ملک بھی ہیں انڈونیشیا بھی ہے ملائشیا بھی ہے ایران بھی ہے لیکن اگر اسرائیل سے کوئی لڑ سکتا ہے تو ہم لڑ سکتے ہیں یا ترک لڑ سکتے ہیں انفیکٹ ہم اور ترک ملت سے لڑ سکتے ہیں یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ ریڈ کرنا ہوگا پاکستان اور چین کی قربت غیر معمولی ہو گئی ہے اور یہ تاریخ کا دباؤ ہے اور تاریخی عوامل کا دباؤ پاکستان اور ایران کو کریم لائے گا اور ممکن ہے کل آرم ایران میں کوئی تبدیل ہی آئے اور عرب بھی اپنے روئیہ تبدیل کریں میں اس کی کافی امید رکھتا ہوں ٹھیک ہے چلیے حارون صاحب آپ نے کہا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے شہر بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں میرے لئے خوشی کی بات ہے یا نہیں کہ لہور شہر کریں